جن پر ان کا کرم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانہ بے خود کیے دیتے گئے اندازِ حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا دل میں تجھے رکھ لوں اور پینے کو تو پیلوں گا پینے کو پینے کو پینے کو تو پیلوں گا پر ارض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پینے کو تو پینوں گا پر ارض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پینے کو تو پینوں گا پر ارض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو دل میں تجھے رکھ لوں کیا لطف ہو مہشر میں کیا لطف ہو مہشر میں شکوے میں کیے جاؤں ہس کر وہ یہ فرمائے دیوانہ 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 دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا وہ جی چاہتا ہے تو غفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے تو غفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ارے درشن کا تو درشن ہو اور نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو اور نظرانے کا نظرانہ ہاں دل میں تجھے رکھ لوں ہاں 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 نعرہ ہاں 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 اشعار تو اور بھی اس بہرہ اس حدیت میں کئی ہیں وہ حضور مفتی عالم ہند کا نام ہے اس کے دو شیر میں سنالتا ہوں اور یہ وہ شیر ہیں جن اشعار پر ملک رئیس التحریر حضرت علامہ عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی وہ جب پاکستان آیا کرتے تھے تو مجھے بہت محبت کرتے تھے مجھ سے اور وہ میرے لئے سعادتی بات ہے کہ ایک تنے بڑے عاشق رسول مجھ سے محبت کرتے تھے انشاءاللہ میرا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اپنا بیڑا پاری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھو کی صوبت میں رہو کے تو انشاءاللہ بیڑا پاری ہوگا جو جیسا حسن زندگتا ہے جیسا حسن زندگتا ہے رب کے بارے میں ویسا ملتا ہے تو میں عرض کرتا تھا جب وہ پاکستان آتے تھے تو میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے یہ پکڑ لیتے تھے اور کافی دیر تک دیکھ دیکھ کے وہ ایک عجیب کیفت میں روتے اور پھر میں نے ماتھے پر بوسا دیتے اور کہتے تھے اویس تم میری روح کی غذا ہو یعنی کہ میں کوئی بتاؤں کہ میں نے زندگی میں کئی لوگوں سے ملاقات لیکن عشق رسول میں جتنا رونے والا ان کو دیکھا میں نے آج تک اس گنی دیکھا میں یہ دعویے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے آج تک ایسا شخص دیکھا ہی نہیں جو عشق رسول میں اتنا روتا ہوتا اور اتنے روتے تھے ان کے سامنے نات شروع کرو اور ان کی آنکھوں سے آنسوں یوں نکلتے تھے جسے کسی نے پانی کا ملکہ کھول دیا ایک دفعہ موڈ میں تھے دلی میں تھے میں وہاں گیا میں نے حضرت وجہ کیا ہے اتنا رونے کی وجہ کیا ہے یہ آنسوں کہاں سے نکلتے ہیں تو موڈ میں تھے کہنے لگے بیٹا اویس ترائل و خیراج شریف نام سنا ہے میں نے جی حضور پڑھتا بھی ہوں اس کے آٹھ حضب ہیں جو ایک ہفت میں پڑھنے ہوتے ہیں ہر دن میں ایک حضب ہوتا ہے کہتے ہیں بیٹا وہ دن میں دو مرتبہ ختم کرتا ہوں یعنی کہ ایک دن میں دو مرتبہ مکمل دلال و خیراج شریف پڑھا کرتے تھے اور دلال و خیراج شریف کیا چیز ہے اس سے پوچھو جو پڑھتے ہیں یہ تنی برکت والی چیز ہے تو جو شخص روزانہ دو مرتبہ دلال و خیراج شریف پڑھتا ہو اس کے عشق تعالیم کیا ہوگا تو جب یہ دو شیر میں ابھی پیش کروں گا اس شیر پہ جب میں آتا تھا تو یہ کیلئی یہ کہ اس شیر پہ ان کی سوئی اٹھک جاتی تھا اور وہ یوں کیا کرتا تھا یعنی کہ پڑھتا رہے ہیں کسی کو پڑھتا رہے ہیں اور یقین جانئے آدھا آدھا گھنٹا پون پون گھنٹا اور ایک گھنٹا ایک ایک شیر کو پڑھتا رہا ہے اور یہ کافی ہوتا کئی دفعہ ہوتا اور وہ بس گھوتے ہی رہے ہیں اب اس پہ کیا شیر ہے وہ اللہ اطبر سنیئے کہ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ ہے کہ ہر عرض برائیں سب حسرت پوری ہو وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ دل میں تجھے اکنوں موسیقی 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 موسیقی